بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی طریقے ہوتے ہیں لیکن علم کے ذریعے جو جیت حاصل کی جاتی ہے اس کی خوشی بھی دوبالہ ہوتی ہے یہ پروگرام انعام جیتنے کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کر رہا ہے جو ناظرین ہمارے اس پروگرام کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس پروگرام کے قانون کو سمجھ لیں کہ جب بھی آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں اور اسکرین کے سامنے پانچ سوال آپ کے آتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کو سوالات کے جواب سیف و سیف واتس اپ کے ذریعے ہی بھیجنا ہے یع یعنی اگر آپ فون کر کے ہمیں جواب دینا چاہیں گے تو وہ جواب کو نہیں مانا جائے گا اور نہ ہی فون پہ آپ کو کسی طریقے کا یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے ذریعے بھیجے گئے جواب صحیح ہیں یا نہیں ناظرین یاد رکھیں جواب بھیجنے کا صحیح طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اپنا کانٹیک نمبر لکھیں اس کے بعد پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب لکھیں اور ہمیں آپ بھیج دیجئے ہمارا نمبر ہے 9619667578 مجھے یقین ہے کہ اس ہفتے پوچھے جانے والے پانچ سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ سب ہیں تیار لیکن آئیے سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب کیا ہیں پہلا سوال تھا بادے کربلا امام سجاد علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے صحیح جواب ہے 35 سال یعنی 35 years دوسرا سوال تھا وہ کون سے امام ہیں جن کے نانا اور دادا دونوں امام تھے صحیح جواب ہے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام تیسرا سوال تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدت امامت کتنے سال کی تھی صحیح جواب ہے 6 سال یعنی 6 years چوتھا سوال تھا جنت البقی میں کتنے معصوم دفن ہیں اس کا صحیح جواب ہے پانچ معصوم پانچویں اور آخری سوال تھا عربیق لفظ البقرہ کے کیا معنی ہیں صحیح جواب ہے گائے یعنی کاؤ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے یہ تھے صحیح جواب اب وقت ہو چلا ہے کہ دیکھا جائے کن تین لوگوں نے سب سے پہلے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں ان کے نام کیا ہے اور وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پہلے نام کی حقدار ہیں فہمیدہ فاطمہ سید جنر مہاراشترا دوسرے نام کے حقدار ہیں محمد زامین محبوب علی کپاسی بھاونگر گجرات اور تیسرے نام کی حقدار ہیں شاہین کشمیری پونے مہاراشترا آپ تینوں نے ہی ہمیں بھیجا تھا پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے سب سے پہلے صحیح جواب آپ تینوں ہوتے ہیں اس ہفتے بہتری نینام کے حقدار آپ تینوں کو چینل وین کی طرف سے بہتری نینام سے نوازہ جائے گا تو اٹھائیے اپنا موبائل فون اور اٹھائیے کلم ہو جائیے تیار اس ہفتے پوچھے جانے والے پانچ سوالوں کا صحیح جواب دینے کے لئے لیکن دھیان رہے ناظرین پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کا صحیح طریقہ ہے جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنا کانٹیک نمبر لکھیں یہ تینوں لکھنا نہ بھولیں اس کے بعد پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب لکھیں اور ہمیں بھیج دیجئے ہمارے اس نمبر پر ہمارا نمبر ہے ناظرین یہ رہی سبتے کے پانچ سوال سوال ذہا دھیان سے سنیے پہلا سوال ہے قرآن مجید کے کتنے سوروں کا نام ایک حرفی ہے سوال دھیان سے سنیں قرآن مجید کے کتنے سوروں کا نام ایک حرفی ہے دوسرا سوال ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے موسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی دوسرا سوال ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے موسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی تیسرا سوال ہے قیسر روم کی پوتی کس امام کی زوجہ تھی چوتھا سوال ہے لفظ موسیٰ کے معنی کیا ہے چوتھا سوال ہے لفظ موسیٰ کے معنی کیا ہے پانچوہ اور آخری سوال ہے کس نبی کے ہاتھ میں سخت لوہا نرم ہو جاتا تھا پانچوہ اور آخری سوال ہے کس نبی کے ہاتھ میں سخت لوہا نرم ہو جاتا تھا تو جیہاں ناظرین اس ہفتے کے یہ پانچ سوال تھے جو آپ نے ابھی سنا اگر آپ میں سے کسی نے سوال کو دھیان سے نہیں سنا ہے یا نوٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے تو ایک بار پھر سے میں اپنے اس ہفتے کے سوال کو دھونانا چاہتا ہوں پہلا سوال ہے قرآن مجید کے کتنے سوروں کا نام ایک حرفی ہے دوسرا سوال ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے موسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی تیسرا سوال ہے قیسر روم کی پوتی کس امام کی زوجہ تھی چوتھا سوال ہے لفظ موسیٰ کے معنی کیا ہیں پانچوہ اور آخری سوال ہے کس نبی کے ہاتھ میں سخت لوہا نرم ہو جاتا تھا ناظرین امید کرتا ہوں کہ پوچھے گئے پانچ سوالوں کو آپ نے دھیان سے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا اور دھیان سے سن لیا ہوگا اب تک کی آپ میں سے کئی لوگوں نے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب بھی ہمیں بھیج دیوں گے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہے چینل وین شکریہ خدا حافظ موسیقی